ہریانہ کے فرید آباد میں دو دن سے برسات رکھ رکھ کر ہو رہی ہے جس کے چلتے نیشنل ہائیویر سہیت پورا فرید آباد جل مگر ہے رکھ رکھ کر ہو رہی اس برسات نے ناکیول فرید آباد کے سمارٹ ٹیٹی میں شامل ہونے کے دعوے کی کھول کھول کر رکھ دی ہے بلکہ نگر نگم فرید آباد کے برسات میں جل براو نہ ہونے کے دعووں کو پلیتہ لگا دیا دکھائی دے رہی یہ تصویر فرید آباد کے الگ لگ علاقے کی ہے جہاں پر دو دن سے رکھ رکھ کر ہو رہی برسات نے نگر نگم اور سمارٹ ٹیٹی میں شامل فرید آباد کے دعووں کی پول کھول کر رکھ دی ہے جہاں پہلی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں فرید آباد کے سیکٹر پندرہ پوش علاقے کی ہے جہاں پر فرید آباد کے بڑے بڑے عذیکاری اور جج ساحبان رہتے ہیں تو وہی دوسری تصویر فرید آباد کے سیکٹر سولہ کی ہے جہاں پر بہاری جل براو ہے اور وہاں چالکوں کو اس سے نکلنے میں بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تیسری تصویر نیشنل ہائیوے نمبر 19 باٹا فلای اوبر کے نیچے کی ہے جہاں پر نیشنل ہائیوے نمبر 19 پر بھاری جل براو ہے اس کے چلتے وہاں رینگ رینگ کر چلتے نجر آ رہے ہیں جب اس معاملے پر ثانیہ لوگوں سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ہلکی تھی برسات کے چلتے پورے شہر میں بھاری جل براو کی سٹی پیدا ہو گئی ہے اس جل براو سے لوگوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں اس جل براو سے سمارٹ سٹی کے دعووں کی پول کھول کر رکھ دی ہے جی بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ فرد آباد ایک ایسا سہر ہے جس کو سمارٹ سٹی تو گھوسٹ کر دیا گیا ہے لیکن جو فرد آباد کی جو سڑکیں ہیں وہ تھوڑی سی ہی باریس سے پوری طرح جل مگن ہو جاتی ہیں آپ یہاں کا نظارہ دیکھیں یہ بلکل ایسی پی مجھے سر کے سامنے کا ایریہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سڑک کے نام پہ کتنے گہرے گہرے گھٹے ہیں یہاں پہ اتنا برا حال مچا ہوا ہے کہ یہاں پہ سائیکل والے موٹ سائیکل والے چھوٹے آٹو والے یہ لگاتار درگٹنا گرست ہوتی رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ روڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لگاتار جو گاڑیاں ہیں وہ بھی لگاتار بند ہو جاتی ہیں جس سے لوگوں کو پریسانی کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے پہلے لوگ کورونا کال کی وجہ سے پریسان سے گھر میں رہنے کو مجبور تھے اب یہ بارس کی وجہ سے رہنے کو مجبور ہیں تیاری کی بات کریں نگر نگم ہر سال لگاتار دعوے کرتا ہے وادے کرتا ہے کہ ہم برسات میں اس وار پانی جل بھراب نہیں ہونے دیں گے لیکن لگاتار جو نرک نگم ہے میں نرک نگم جان کے کہہ رہا ہوں کہ وہ لگاتار کیول ان کے باتے اتنے کھوکلے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے کی پانی نکاسی کی فرد آباد میں بیوستہ نہیں کر پاتے یہ تو چلو مجھے سر ہے فرد آباد میں آپ سیکٹر کوس ایریے میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی لگاتار بھاری جل براہ ہے سر ابھی میرا گاڑی مطلب تھسنے سے بچ گیا گڑنا تو زیادہ ہے ہی 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 کیا کر سکتے ہیں ہریانہ کے فرد آباد سے راجیندر دہیا براہ ریپورٹ سچ کہوں دیش ویدیش کے تمام خبروں سے جھڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں سچ کہوں اور بیل آئیکن پریس کر کے پائیں ہر نیٹسٹ اپ دیٹ سب سے پہلے